بلا کی آج کی نشست میں ہم بات کریں گے صدر ٹرمپ کا جو یہ یکا یک خارجہ پولیسی کے حوالے سے جو اقتماد انہوں نے لیے ہیں اور دلچسپ بات یہ ہے کہ کنفلکٹ زونز میں وہ خواہ سیریہ میں کروز میسائل اٹیک ہو یا جمعہ کو جو ایک بم کا حملہ کیا افغانستان میں آچن میں جو کہ ننگرہار کی ولایت میں ہے پاکستان کی سرحت کے پاس ہے وہاں پہ جو حملہ ہوا نوتھ کریہ کے حوالے سے بھی جو ہے صدر ٹرمپ نے جو ہے وہ جس قسم کے بیانات دی ہیں کہ چین سے کہا ہے کہ اس مسئلے کو حل کرنے میں مدد دی جائے اور اگر آپ اس میں ہماری مدد نہیں کر سکتے تو پھر ہم اس مسئلے کو خود حل کریں گے اور یہ بھی کہا یہاں تک کہا کہ جو تجارت کے حوالے سے کیمپین ٹریل پہ بھی اور جب یہ پریزیڈنٹ الیکٹ ہو گئے تو اس وقت جو انہوں نے تجارت کے حوالے سے اور چائنہ کو کارنسی منپولیشن کے حوالے سے جو گفتگو کی تھی اب وہ یہ کہتے ہیں کہ اس میں ایک ہم قوٹ پرو کو کر سکتے ہیں کہ آپ نورت کوریا کے معاملے میں ہماری مدد کریں اور ہم تجارت کے معاملے میں جو ہے وہ آپ کے ساتھ کوئی ڈیل کریں گے جو کہ دونوں اطراف کے لیے مناسب ہوگی تو یہ ایک بہت دلچسپ بات ہے اس میں میں یہ کہتا چلوں کہ جو شام کا حملہ تھا وہ بھی ایک لحاظ سے یکا یک ہوا وہاں پہ جو مبینہ طور پہ کیمیائی ہتھیار استعمال ہوئے اس کے دو دن کے بعد جو ہے وہ پروز مسائل کا حملہ ہوا اور آچن میں تو بالکل کوئی کسی قسم کا کوئی ذکر نہیں تھا اچانک جو ہے وہ حملہ کیا گیا اور اس کے اندر جو بوم استعمال کیا گیا ایم او اے بی میسیب آرڈننس ائر بلاسٹ جس کو عرف عام میں مادر اف آل بومز کا نام بھی دیا گیا ہے یہ ایک کنونشنل روایتی بوم ہے لیکن بہت ہی اس کی بڑی یلڈ بہت بڑی ہے آٹھ ہزار کیجی کا ایکسپلوسف جو ہے وہ پیک ہوتا ہے اس کے اندر اور اس کو بومر کے ذریعے جو ہے وہ ڈلیور نہیں کیا جاتا ہے ایم سی ون تھرٹی جو ٹرانسپورٹ پلین ہے اس کا جو کارگو ہولڈ ہے اس کو کھول کے پیلٹ کے ذریعے اس کو جو ہے باہر پھینکا جاتا ہے اس کے ساتھ ایک پیراشیوٹ ہوتا ہے پیراشیوٹ جو ہے وہ کھلتا ہے اور کھلنے کے بعد وہ ڈیٹیچ ہوتا ہے اور ڈیٹیچ ہونے کے بعد یہ جو بوم ہے اس کو سیٹلائٹ گائیڈنس جو ہے وہ ملتی ہے یعنی اس اس نہٹ اڈم بوم سیٹلائٹ گائیڈڈ میونیشن اور اس میں اس کی ایک اور خصوصیت یہ بھی ہے کہ یہ تھرمو بیرک ویپن ہے تھرمو بیرک ویپن کا یہ ہے کہ عام طور پہ جو فیول ہوتا ہے اس میں آکسیڈائزیشن بھی ہوتی ہے اور 25% فیول بھی ہوتا ہے اور وہ جس وقت ڈیٹنیٹ کرتا ہے تو وہ اپنی ہی وہ فیول اپنی ہی آکسیجن جو ہے اس کو استعمال کرتا ہے لیکن تھرمو بیرک ویپن میں یہ ہے کہ اس کا تقریباً 100% جو فیول ہے وہ بغیر کسی آکسیجن کے ہوتا ہے تو جب یہ ڈیٹنیٹ کرتا ہے اور یہ زمین پہ لگنے سے پہلے اس کا بلاسٹ ہوتا ہے تو یہ آس پاس کی جتنی بھی اطراف کی جو آکسیجن ہے اس کو استعمال کرتا ہے اس کو سکن کرتا ہے اور اس کا جو بلاسٹ ویڈیس ہے اور اس کی جو شاک ویو ہے تقریباً ایک کلومیٹر کے دور تک جو ہے وہ جاتی ہے اور چونکہ یہ اطراف سے آکسیجن لیتا ہے اس لیے یہ جو کیو کمپلیکسز ہوں یا ٹانلز ہوں یا اس قسم کی جہاں جہاں بھی آکسیجن ہے وہاں پہ اس کا امپیکٹ جو ہے وہ جاتا ہے دوہزار تین میں اس کا پہلا ٹیسٹ ہوا لیکن یہ پہلی دفعہ اور ارادہ اس زمانے میں یہ تھا کہ عراق میں اس کو ڈپلائی کیا جائے گا لیکن اس کو ڈپلائی ہوا بھی لیکن اس کو امپلائی نہیں کیا گیا عراق میں کیونکہ اس کا کولیٹرل جو ہے وہ اتنا میسیو ہے کہ وہاں پہ جو اربن وارفیر ہو رہی تھی اس میں اس کے استعمال کو مناسب نہیں سمجھا گیا آچن میں جو کہ ریلیٹیبلی جو ہے سپاسلی پاپلیٹڈ یہ ایریا ہے یہاں پہ جمعہ کو یکا یک یہ بم جو ہے وہ استعمال کیا گیا اس حوالے سے بات کرتے ہیں ایک تو یہ کہ جو دائش کے ٹھکانوں کے خلاف استعمال کیا گیا تو ایک تو دائش کے حوالے سے بھی بات کریں گے کہ دائش کی پریزنس جو ہے اور پھر یہ بھی سوال اٹھائیں گے کہ دائش کے ٹھکانوں پہ تو حملہ کیا لیکن جو اصل جو خطرہ ہے افغانستان میں افغان حکومت کو یا جو امریکی افواج ہیں ان کو بھی وہ طالبان گروپس کی طرف سے ہے تو یہ میسیجنگ کیا ہے اور اس کا مقصد جو ہے وہ کیا ہے اور یہ جو ٹرمپ صاحب نے اس وقت جو پینترہ بدلا ہے خارجہ پولیسی اور کانفلکٹ زونز کے حوالے سے اس کی آگے جو ہے وہ کیا نتائج ہو سکتے ہیں اور اور کیا اس کے پوسیبلیٹیز ہو سکتی ہیں تو ہمارے پاس ڈکٹر محید یوسف ہیں اسوسیٹ وائس پریسیڈنٹ اٹھ تی ایشیا سینٹر یو ایس آئی پی میں رحیم اللہ یوسف زید صاحب جو کہ ریزیڈنٹ ایڈیٹر ہیں دنیوز کے اور افغانستان کے معاملات پہ بہت عرصے سے لکھتے بھی ہیں بہت گہری نگاہ رکھتے ہیں ڈکٹر سمبل خان جو کہ تجزیہ کار ہیں سیکیورٹی اینلسٹ ہیں ویسٹ ان ساؤس ایشیا کے حوالے سے لکھتی ہیں محید مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو میں نے بات کی کہ یہ ٹرم صاحب نے جو یکا یک فرم دی آئیزولیشنلس ای نوہ یہ ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں لیکن آپ کیونکہ یہ ذرا تھوڑی سی ڈیولپنٹس بھی ہو گئی ہیں تو اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں آپ بہت سی ایسی چیزیں تھی جس میں بضاحت کی ضرورت تھی کیونکہ لگتا یہ تھا کہ انٹرنلی اس میں کانٹرڈکشن ہے کچھ چیزیں جو وہ کرنا چاہتے ہیں پھر کوئی اور چیز ان کے ایجنڈا پہ وہ آپس میں ان کی ایسا کوئی نظر نہیں آتا تھا کہ وہ ایک دوسرے کو کامپلیمنٹ کرتے ہیں تو یہ جو ابھی سٹرائک کے آپ نے بات کی مذر آف آل بومز کی بات کی یا شام کی بات کی اس میں جو بنیادی مجھے نکتہ نظر آ رہا ہے کامنیلیٹی کا وہ یہ ہے کہ فوج کو انہوں نے بہت زیادہ آتھارٹی اور آٹانومی دی ہے جگہ دی ہے فیصلہ کرنے کی اور اس فیصلے کو ایمپلیمنٹ کرنے کی برقس اوباما صاحب کے یا بوش ایڈمنیسٹریشن کے بھی اور انہوں نے خود بھی یہ ذکر کیا ہے اس افغانستان کی سٹرائک کے بعد کہ یہ ایک مثال ہے ایک اگزیمپل ہے کہ کس طرح میں نے فوج کو ایمپاور کیا ہے اب اس میں پینٹیگون کا بھی ظاہری بات ہے جو ہے ایک فیصلہ کرنے کی سپیس ہے لیکن ان کی نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کے ہیڈ آپ جانتے ہیں ایک سرونگ ملٹری کے جنرل ہیں میسٹر صاحب سو یہ ایک ڈیفرنٹ پیرڈائم ہے سوچ کا اور پاکستانی ناظرین کے لیے یہ کوئی اتنا فرق نہیں مشکل نہیں ہونا چاہیے سمجھنا کیونکہ یہ ایک ایمپاورمنٹ جو ہے اس بیس کی وہاں جو فیصلے ہیں وہ پھر اسی سوچ سے ہوتے ہیں جو ایک فوج کی ہوتی ہے تو وہ ایک ٹیکٹیکل فیصلے کے طور پر اب وہ کہہ رہے ہیں کہ نوے سے سو کے قریب اسلامیک سٹیٹ کے ڈائش کے جو جنگجو ہیں وہ مارے گئے ہیں اس افغانستان کے حملے میں تو ٹیکٹیکلی تو اس کا بہت واضح آپ کو ایمپیکٹ نظر آیا ہے ہاں سٹیٹیجکلی لمبے عرصے پر جواب دیکھتے ہیں تو ابھی تک نو گیارہ کے بعد کی جو تاریخ ہے پچھلے سولہ سال کی وہ ایک ہی بات واضح کرتی ہے اور وہ یہ ہے کہ فوجی کاروائی آپ کو جو دہشتگرد تنظیمیں ان کو کسی حد تک کمزور تو کر سکتی ہیں لیکن جو معاملے کا حل ہے مکمل طور پر دہشتگردی کا یا اپننٹس کے حوالے سے ایلائز کے اور اپننٹس کے حوالے سے جو ایک ریال پولٹیک کا سسٹم ہے اس میں خالی جنگی قوت جو ہے وہ شاید لانگ کم میں نقصان دے ثابت ہے لیکن ایک اور چیز جو بہت اہم ہے اور درچسپ ہے امریکہ کی تاریخ کے حوالے سے کہ فوج کے متعلق جو ہے ایک ہمیشہ سے حالانکہ امریکہ نے فوج کا بہت زیادہ استعمال کیا لیکن ایک یہ بھی ہمیشہ سے رہا ہے کہ فوج جو ہے وہ تابع ہونی چاہیے سیویلین پرنسپلز کے کیوبن میسائل کرائیسز جو ہے اس کو اگر آپ دیکھیں تو اس میں جون ایف کینیڈی جو ہے ہی فائنلی پریویلڈ اور اس جنرلز اور وہ معاملہ جو تھا وہ ایک طریقے سے صدر گیا حالانکہ دنیا بہت قریب آگئی تھی ایک نیوکلئر ایکسچینج کے اسی طرح جو ہے وہ آئیک کا بہت فیمس ہے ملٹری انڈسٹریل کامپلیکس کے حوالے سے ہم باقی بھی دیکھتے ہیں کہ امریکہ میں سیول ملٹری ریلیشنز کے حوالے سے بہت سے تھیورس ہیں جنہوں نے امریکہ کو سٹڈی کیا اب ان تمام چیزوں کو مدنظر رکھتے ہوئے جو یہ جو امپاورمنٹ ہے ٹرمپ صاحب کی ایک تو یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ جی ایف کیسے بلکل ریورس میں یہ معاملہ جا رہا ہے اور دوسرا ہے اس کو یہ جو تمام میں بات کر رہا تھا کہ سیول ملٹری کے تعلقات کے حوالے سے جو امریکہ میں ایک اپروچ ہے یہ وہ اپروچ بھی اپنڈ ہوتی بھی دکھائی دے رہی ہے نہیں اجاز پہلی بات دلکل درست ہے دوسری سے میں اتفاق نہیں کرتا لیکن جہاں تک سیول ملٹری ریلیشنز کا تعلق ہے مجھے نہیں لگتا یہ امپاورمنٹ وائٹ ہاؤس کی جانب سے ہے اور وہ اور بھی امریکی صدر ہیں جنہوں نے کیا لیکن اس میں یہ بات ہونا کہ فوج کی سپیس بڑھنے سے امریکہ کی سیول ملٹری ڈائنیمک میں ایسی تبدیلی آئے گی کہ فوج جو ہے وہ حاوی ہو جائے گی یہ نہیں ہوگا کیونکہ سسٹم کے انسٹیوشنل سٹرکچرز ایسے ہیں کہ جب تک وائٹ ہاؤس وہ سپیس کریئٹ نہیں کرے گا اپنے سے فوج کا کرنا بہت مشکل ہے افغانستان پاکستان کی اگر آپ مثال لیں پچھلے پندرہ سال میں تو وہاں کافی اثر و رسوخ رہا ہے امریکی فوج کا لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وائٹ ہاؤس کا کنٹرول نہیں تھا اس پالیسی پر بہت بہت شکریہ ڈاکٹر موییو جو سب سے ہم بات کر رہے تھے سوالے سے کہ ٹرم صاحب جو ہیں وہ کس طرف جا رہے ہیں رحیم اللہ یوسف زی صاحب کی طرف چلتے ہیں رحیم اللہ صاحب سوال میرا آپ سے بہت سادہ سا سوالے سے ہے کہ جو اصل جو آمڈ قوت ہے افغانستان میں وہ تو طالبان کے گروپس ہیں اور طالبان کے گروپس کے ساتھ کے خلاف قوت بھی استعمال ہوئی ہے ان کے ساتھ باتچیت کی بات بھی ہوتی رہی ہے اب یہ حملہ جو ہے یہ آئی ایس کے اوپر ہوا ہے اور آئی ایس جو ہے وہ پاکٹس میں ہے خاص طور پر ننگرہار میں تو وہ اس کے پاس ایسی قوت نہیں ہے کہ وہ افغان حکومت کو جو ہے وہ گرا سکے تو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ بجائے طالبان کی طرف جانے کے امریکہ جو ہے وہ دائش کی طرف چلا گیا ہے دیکھیں جب سے امریکہ نے مداخلت کی ہے افغانستان میں دوازار ایک کے بعد تو پہلے ان کی توجہ القاعدہ کی اوپر تھی خاص طور پر طالبان کی اوپر کم تھی ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ حرصے سے امریکی توجہ زیادہ جو ہے وہ آئی ایس آئی ایس کی اوپر ہے دائش کی اوپر ہے طالبان کے اوپر توجہ ان کے مقابلے میں فیلحال کم ہے اور وہ اس لیے کہ ابھی تک امریکہ نے طالبان کو دہشتگرد نہیں قرار دیا امریکہ کی خواہش ہے کہ طالبان کے ساتھ بات چیت ہو طالبان کو منایا جائے راضی کیا جائے مجبور کیا جائے کہ وہ افغان حکومت سے مذاکرات کریں اور سیاسی حل نکالیں لیکن دائش کو یا القاعدہ کو وہ کوئی بھی ریایت دینے کے لیے تیار نہیں ہے اور آپ نے دیکھا کہ کیسے القاعدہ کو ختم کرنے کے لیے کتنی بڑی بڑی کاروائیاں ہوئیں پاکستان میں بھی اور افغانستان میں ابھی دائش کی چونکہ موجودگی واضح موجودگی ننگرہار میں ہے خاص طور پر یہ تین جو زلے ہیں ننگرہار میں اچین کا زلہ ہے جہاں پہ یہ حملہ ہوا ہے کوٹ کا زلہ ہے اور بٹی کوٹ کا زلہ یہاں پر دائش موجود ہے کچھ علاقے ان کے قبضے میں ہیں پہلے تو چھے ازلا میں ان کے کافی علاقے ان کے قبضے میں تھے ابھی تین رہ گئے ہیں تو میرے خیال میں ایک تو یہ ہے کہ وہی پالیسی ہے دائش جو ہے اس کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے گیا اور امریکہ کے جو فوجی کمانڈر ہیں افغانستان میں جنرل جون نیکلسن جونئر وہ یہ کہہ چکے ہیں کہ دوزر سترہ میں وہ دائش کا خاتمہ کریں گے افغانستان میں اور یہی بات صدر اشرف غنی بھی کہہ چکے ہیں میرے خیال میں طالبان کے ساتھ اب بھی وہ چاہتے ہیں کہ کوئی معاملات تے ہو جائیں دوسری بات یہ کہ یہ جو اتنا بڑا حملہ کر دیا اچانک دائش کی اوپر ٹیکٹیکل کوئی فائدہ اگر ہوا ہے اس کے بارے بھی متضاد آ رہا ہے پہلے کہا گیا لوگ مارے گئے یہ افغان ہم کہہ رہے ہیں ابھی کہہ رہے ہیں کہ اسی سے لوگ مارے گئے ہیں اور کوئی ایک ابھی تک ہمیں حتمی فگر نہیں ملی دوسری بات یہ کہ یہ تو دعویٰ ہوا ہے کہ اس میں جو دائش خوراسان کے امیر تھے جو پہلے درون حملے میں مارے گئے حافظ سعید خان اور اگزی جو پاکستانی صاحب کا طالبان کمانڈر بھی تھے تو کہتے ہیں کہ ان کے بائی جو ہے وہ اس میں مارا گیا ہے اور دو اور کمانڈر ہیں دائش کے جو پاکستانی ہیں پنجاب کے رہنے والے ہیں لیکن یہ حیرانی کی بات ہے چونکہ میں افغان میڈیا کو فالو کرتا ہوں اس حملے سے یہ جو بڑا بم گرایا گیا ایک اور دو دن پہلے یہی دعویٰ آ چکا تھا سامنے کہ حافظ سعید خان کا بائی مارا گیا ہے اور دو پنجابی پاکستانی کمانڈر مارے گئے ہیں تو یہ بڑی عجیب و غریب اس طرح کے دعوے ہو رہے ہیں اور آپ دیکھیں کہ اگر واقعی اتنے لوگ مارے گئے ہیں اور اس میں کوئی سویلی نہیں تو یہ بڑی احرانی کی بات ہے اتنا بڑا علاقہ ہے جہاں پہ بم گرایا گیا ہے وہ اس کا تو ستیاناس ہو جائے اس جگہ کا تو ستیاناس ہو چکا ہوئے اس لیے وہ ایس ایس کرنا بہت مشکل ہے بالکل وہاں پہ میرے شہر میں کوئی ایسے امریکی حکام یا افغان حکام نہیں پہنچے کہ وہ صحیح کوئی وہاں پہ اندازہ لگائیں یہ تو جو انٹرسپٹ ہوں گی ان کی دائش کے لوگوں کی باتیں سنیں گے یا کوئی ہیمن انٹیلیجنس اگر مل گئی جو ان کی ایجنٹ ہیں تو پھر بتائیں گے کتنے لوگ مارے گئے لیکن آپ یہ یقین نہیں آتا کہ اس پورے علاقے میں کوئی سویلین نہیں ہے کوئی وہاں پہ گھر ایسا نہیں ہے جہاں پہ عام لوگ رہتے ہوں ضرور وہاں سے لوگ جو ہیں بے گھر ہوئے ہیں لیکن وہاں پہ اب بھی عام لوگ رہتے ہیں تو میرے خیال میں اس میں سویلین کیجورٹی ضرور ہوئی ہیں اور ایک آخری بات یہ کہ ٹھیک ٹیکٹیکل اگر کوئی فائدہ ہوا ہے کوئی ایک دائش کو طالبان کو دمکی دی گئی ہے روس کو بتا دیا گیا ہے کہ دائش کے خلاف امریکہ بھی بڑے حملے کر رہا ہے لیکن میں یہ آپ سے بتاؤں کہ اس کا بڑا ایک سیاسی نقصان امریکہ کو ہوا ہے افغانستان میں وہ لوگ جو موجودہ حکومت کے حامی ہیں وہ بھی اس حملے کی اوپر تنقید کر رہے ہیں حتیٰ کہ حامل کرزی نے بڑا سخت بیان دیا ہے اور انہوں نے اس کی مضمت کی ہے وہ کہتے ہیں کہ افغانستان کو امریکہ نے تجربہ گاہ بنا دیا ہے وہاں پہ نئے نئے اس لوگوں کے ایکسپریمنٹ ہو رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے روسی فوج کی خلاف جنگ کی میں نے طالبان کی خلاف جنگ کی اب میں امریکہ کی خلاف بھی جنگ کروں گا تو میرے خیال میں کافی امریکہ کو اور افغان حکومت کو سیاسی نقصان بھی ہوا ہے بلکل یہ بہت انٹریسٹنگ بات میں ایکچولی اسی کی طرف آنا چاہ رہا تھا سو ایل ٹیک تس ٹو سیمبل سیمبل یہ جو انہوں نے بات کی حامد کا ارزائی نے انہوں نے تو یہاں تک کہا لفظ استعمال کیا کہ یہ جو ہے وہ غداری ہے اگر افغان حکومت جو ہے اس کے اندر شامل ہے تو یہ غداری ہے اسی طرح جو افغان صفیر ہیں یہاں پہ عمر زخل وال انہوں نے بھی ٹویٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ اگر بم مارنے سے افغانستان جو ہے وہ تو اس میں امن آج آجاتا تو اب تک ہمارا یہ جو ملک ہے یہ تو امن کا گیوارہ ہوتا ہے اس کے علاوہ کئی افغان جو جرنلس ہیں اور انہوں نے بھی سٹرائک کے خلاف جو ہے وہ ٹویٹ کی ہے تو ہاں دیو لکڈ دس جی اجاز جیسے کہ رحم اللہ یوسف صاحب نے بھی کہا اور موید بھی پہلے کہہ رہے تھے ایک تو آپ نے بھی اس کے بارے میں کچھ کہا مجھے تو ایک مینلی بیسیکلی اس کا یوسیج اس کا یوسیج آف دس کائیڈ افر پیلوڈ والا بوم ایک اس اس سٹیج پہ استعمال is creating awe basically or in you know fear and awe on the battlefield لیکن اس کے ساتھ ساتھ of course it's a divisive issue اور یہ پہلی دفع نہیں ہوا کہ افغانستان میں ان لوگوں نے اپنا ایسا ایمیونیشن یوس کیا ہو جو پہلے کبھی تیسٹ ٹرائی نہیں ہوا اس کی یوسیج ہوئی ہے اور یہ بھی لگ رہا ہے کہ basically fear and awe create کرنا not just in Afghanistan internationally create کرنا وہ اس کا ایک مقصد ہے دوسرا جو ہے I think also بھی اگر آپ جیسے آپ نے بھی پہلے کہا کہ وہ جنرل میک ماسٹر آئے میں ہیں جو ابھی تک اپنی افغانستان کی جو policy ہے یو ایس کی جو نئی ٹرمپ صاحب کی جو policy آرہی ہے پریزیڈن ٹرمپ کی اس کو فائن ٹیون کرنے کے لیے وہ وزٹ کر رہے ہیں پورے ریجن کا پاکستان میں بھی آئے ہیں افغانستان جا رہے ہیں پورے ریجن میں وہ اپنی policy پائن ٹیون کر رہے ہیں اس وقت ایسا آپ نے بھی point اٹھایا کہ اصل جنگ تو طالبان کے ساتھ ہے تو ابھی یہ آئیس ایس کے against یہ اتنا بڑا پیلوڈ والا بوم اور اتنی بڑی ایک ایک ایونٹ create کرنے کا کیا مقصد ہے تو میرا خیال میں وہ بات یہی ہے کہ ابھی تک کوئی واضح clarity نہیں آئی افغانستان میں آگے کیا ہونے جا رہا ہے بہت بات چیت ہو رہی ہے کہ شاید کچھ troops number میں اضافہ ہوگا کوئی چار ہزار اور تین سے چار ہزار اور یو ایس فورس جو ہیں وہ assist اور train کرنے کے لیے افغانستان میں جائیں گی لیکن آپ جانتے ہیں کہ ڈیڑھ لاک جب فورس یہاں پہ وہ conclusive کوئی end نہیں لا سکی اس کو جنگ کو تو چار ہزار کیا کریں گی تو ایک طرح کا status ہے جو یو ایس کی افغان policy پہ ہے اور اس میں اس کو نظر میں رکھتے ہوئے اور اس میں مجھے ایک اور بات بھی بتائیں جو رحماللہ صاحب بھی بات کر رہے تھے کہ ابھی تک ہمیں یہ نہیں سمجھ آئی کہ policy طالبان کی طرف کیا ہے کہ کیا طالبان کے ساتھ جنگ کرنی ہے کیا بات چیز کرتے ہوئے ان کے ساتھ جنگ کرنی ہے جی بالکل ابھی تک کوئی clarity نہیں ہے ہمیں بھی جو وہاں سے ابھی تک جو بھی feelers آ رہے ہیں وہ ابھی وہ لیسا کرٹس بھی ان کی ساؤت ایشیا میں heritage foundation کی جو ہیں وہ deputy head of the south ایشیا section اس میں white house میں آئی ہے ان کی ہماری مطلب ہم سب ان کو جانتے ہیں ان کی بھی کچھ ہیں اس پہ نظر ہے افغانستان پہ فالو کرتی رہی ہیں پاکستان افغانستان کو ابھی تک کوئی clear trend نہیں نظر آئی کہ آگے جاتے ہوئی کیا ہوگا دوسرا آپ نے دیکھا کہ پورے خطے میں آپ یو ایس کو بے شکلک کریں آئیسس کے ساتھ جنگ جو ہے اگر آپ افغانستان کے جو چھے پانچے نیبرز ہیں ان کو بھی دیکھیں ان کے لیے بھی افغانستان پالیسی میں آئیسس کے خلاف جو جنگ ہے ایک بہت important factor بن گیا ہے پندرہ سال پہلے جب یہ یو ایس کی جنگ شروع ہوئی تھی war on terror افغانستان پہ بیس کرتے ہوئے پاکستان شاید واحد ملک تھا اس کے جو immediate neighbors ہیں اس میں پاکستان واحد ملک تھا جن کی ایک طرح سے طالبان پہ nuanced policy تھی یا وہ ہم ہمیشہ کہتے تھے طالبان ایک political actor ہو سکتے ہیں اس جنگ کا ایک political حل ہونا چاہیے اب اگر آج آپ دیکھیں تاجکستان اسبکستان چائنا پاکستان ایران تقریباً تمام جو افغانستان کے direct neighbor neighbors جو ہیں ان کی سب آئیسس کو دیکھتے ہوئے policy افغانستان پہ change ہو رہی ہے رشا بھی بہت ڈیپلی اس میں شامل ہو چکا ہے چائنا تو بہت کلیفی کیا ہے میں نے ایک وقفہ لینا ہے وقفے کے بعد واپس آکے اس گفتگو کو آگے بڑھا دیں بیلاک کی اس رشنس میں ہم بات کر رہے ہیں افغانستان میں جو ایم او اے بی آہ میسیف آرڈننس اے بلاسٹ جو بوم جو ہے جو ہے جو استعمال کیا گیا آئیس کے خلاف اس میں کیا یہ ٹیکٹیکل جو استعمال ہے اس کا کوئی strategic جو ہے وہ significance ہے کیا یہ صرف shock and awe کے لیے ہے کیا یہ دوہزار تین کی ٹیسٹنگ کے بعد آہ یہ فیصلہ کیا گیا کہ اس کو استعمال کیا جائے ایک تو shock and awe بھی ہوگا اور دوسرا اس کا actual enemy target کے خلاف جو ہے وہ استعمال بھی پتا چل جائے گا آہ کیونکہ اس کے بعد جو ہے اس کو عراق میں جب لایا گیا deploy کیا گیا لیکن اس کو employ نہیں کیا گیا اس اس weapon system کو آہ اس میں آہ طالبان کے حوالے سے بھی بات ہو رہی ہے آہ تو رحیم اللہ یوسف زی صاحب کی طرف واپس چلتے ہیں رحیم اللہ صاحب آہ جیسے میں ابھی آہ روکٹ سیمبل خان سے بات کر رہا تھا کہ ابھی تک یہ بات واضح نہیں ہوئی آہ ایک جو آہ آہ کورٹرل لیٹرل کوڈنیشن گروپ تھا جس میں چین امریکہ پاکستان اور افغانستان تھے وہ تو آہ جو ہے وینٹی لیٹر پہ چلا گیا بلکہ وہ تو میرے خیال میں اس کو آہ اب کہہ دینا چاہیے کہ آر آئی پی آہ جو روس چین آہ ایران پاکستان اور افغانستان کا معاملہ ہے وہ اب کس طرف جا رہا ہے اس میں امریکہ کی شمولیت ہوگی یا نہیں اب طالبان کے حوالے سے جو ہے وہ پالیسی میں کس قسم کی کلیریٹی ہے یا نہیں ہے یہ ذرا کچھ بتائیے کہ اس وقت سیچویشن وہاں پہ ہے کیا یہ جو آہ چار ملکوں کا گروپ ہے کیو سی جی آہ آپ کی بات ٹھیک ہے وینٹی لیٹر کیو پر ہے لیکن اس کو دفنایا نہیں گیا اس کے ابھی موت واقع نہیں ہوئی کسی نے فارملی یہ نہیں کہا کہ یہ گروپ ختم ہو گیا ہے اور میرے خیال میں اگر امریکہ نے روسی انیشیئیٹیو کا توڑ کرنا ہے تو شاید وہ چاہیں گے کہ پھر سے کیو سی جی کو آزمایا جائے اور چونکہ چائنا اور پاکستان کی بھی یہ خواہش ہے تو امریکہ اگر چاہے تو وہ افغانستان کی حکومت کو واپس کیو سی جی میں لا سکتا ہے اور اس کو پھر آزمانے کی کوشش ہو سکتی ہے تو میرے خیال میں ابھی یہ کیو سی جی والا آپشن ختم نہیں ہوا اس لیے کہ اور کوئی آپشن بھی نہیں ہے آپ دیکھیں برطانیہ کا جو انیشیئیٹیو تھا جس نے لندن میں ترتاج عزیز اور حنیف اتمر کی ملاقات کروائی کچھ ٹینشن کم ہوئی پاکستان نے بورڈر کو کھول دیا اور پھر جو فیلڈ کمانڈرز ہیں کور کمانڈر ان کی اپس میں ہارٹ لائن کی اوپر باتچیت بھی ہوئی کوئٹہ میں کندہار میں تو کچھ تو حالات اس سے بہتر ہوئے برطانیہ کا جو انیشیئیٹیو ہے ظاہر ہے میرے شاہل میں یہ امریکہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہوگا اور برطانیہ کی اگر یہ کوشش ہے کہ پہلے وہ پاکستان اور افغانستان کے تعلقات کو بہتر بلائے اور پھر بعد میں کوئی نئی ایفرٹ کی جائے پیس کے لیے تو ممکن ہے پھر کیو سی جی کے ذریعے اس فورم کے ذریعے کوشش ہوگی جو روسی انیشیئیٹیو ہے علاقائی حل نکالنے کی تو اس میں آپ نے دیکھا کہ امریکہ اس کو ناکام بنانے پر طلاع ہوا ہے امریکہ نے شرکت نہیں کی جو بہانہ کیا جو بڑا ایک لیم اسکیوز ہے کہ ہم سے مشورہ نہیں ہوا تو وہ کانفرنس تو جو ہے ہو گئی لیکن یہ ہے کہ بلکل واضح ہے کہ جب تک امریکہ شامل نہیں ہوگا اور جب تک افغانستان کی حکومت پورا تعاون نہیں کرے گی تو روسی جو انیشیئیٹیو ہے وہ آگے نہیں بڑھے گا اور وہاں پہ یہ ہے کہ انڈیا بھی آ گیا ہے ایران بھی آ گیا سارے ملک آ گئے ہیں سنٹرلیشنز بھی آ گئے ہیں لیکن امریکہ کے باہر ہونے سے اور امریکہ کے اتحادیوں کے باہر ہونے سے میرے خیال میں یہ بات آگے نہیں جائے گی اور امریکہ نہیں چاہے گا کہ ڈرائیونگ سیٹ جو ہے وہ رشنز کے پاس ہو امریکہ چاہے گا کہ سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہو اگر جنگ کرنی ہے یا اگر امن کے لیے کوشش کرنی ہے طالبان کے لیے جو رویہ ہے تو اچھا اس میں رحم اللہ صاحب ایک اور بات مجھے بتائیے جے اور وہ یہ ہے کہ جو ہم جس وقت پریزیڈٹ اوباما کے اس میں جب وہ تھے صدر تو بات ہو رہی تھی ہم نے یہ سارا معاملہ بھی شروع کیا اس وقت طالبان کی اور مجھے یاد ہے آپ سے بھی بات ہوئی آپ نے کہا کہ طالبان اس وقت یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ آگے امریکہ میں چناؤ کے نتائج کیا ہوں گے اور اگر کوئی نیا صدر آ جاتا ہے اگر یہ آ جاتے ہیں ٹرم صاحب آ جاتے ہیں تو پھر معاملات کس طرف جائیں گے تو اب ٹرم صاحب آگے ہیں اب آپ کو کیا لگتا ہے چونکہ آپ کی سورسز ہیں امنگ تالبان رینکس افغان تالبان میں تو مجھے یہ بتائیے کہ اس وقت ان کا رویہ کیا ہے کہ وہ یہ حکومت پر پریشر رکھیں گے یا وہ کسی طور پر بات چیز پر آمادہ بھی ہو دیکھیں فیلحال تو وہ افغان حکومت کیو پر پریشر رکھیں گے تالبان کو یہ احساس ہے کہ شاید مزید امریکی فوجی افغانستان آئیں گے شاید صدر ٹرم جو ہیں وہ مزید بڑے حملے کریں گے اور جو انہوں نے اپنی فوج کے کمانڈروں کو ایمپاور کیا ہے تو ظاہر ہے یہ جو یہاں پہ افغانستان میں امریکی اور نیٹو فوجی کمانڈر ہیں تو وہ تو میدان جنگ میں ہیں ان کو تو احساس ہو رہا ہے وہ تو ان کے لوگ مر رہے ہیں دیکھیں یہ جو امریکہ نے یہ اتنا بڑا حملہ چین میں کیا ہے یہ اس سے کچھ دن پہلے ایک امریکی فوجی یہی پر دائش کے ہاتھوں مارا گیا تھا یہ دوسرا امریکی فوجی ہے جو دائش کے ہاتھوں مارا جا رہا ہے اسی علاقے میں تو امریکہ نے پھر انتقام بھی لینا ہے اور یہ جو ان کے یہاں فوجی کمانڈر ہیں وہ خود مختار ہیں کہ وہ اس طرح کے فیصلے کریں تو تالبان یہ سب چیزیں دیکھ رہے ہیں اور میرے خیال میں وہ فیلحال اس موڈ میں نہیں ہے کہ وہ اپنی کوئی جو کارڈ ہیں وہ جو ہیں وہ وہ پھینک دیں اور کوئی فیصلہ کر لے نہیں ابھی دیکھیں اکیس اپریل کو ہمیشہ ہر سال طالبان اپنے سالانہ سپرنگ اوفینسیو کا اعلان کرتے ہیں تو اب دیکھنا یہ ہے کہ ایسا کریں گے یا بغیر اعلان کیے وہ اپنے حملوں میں اضافہ کر دیں گے اور پہلے ہی حملوں میں اضافہ ہو چکا ہے سنگین کا جو ظلہ ہے حلمان میں اس کے اوپر طالبان نے قبضہ کر لیا تھا تو میرے خیال میں حملوں میں اضافہ ہوگا جنگ میں اضافہ ہوگا دونوں فریق جنگ کریں گے بادشیت کے لیے فیلال ماحول سازگار نہیں ہے لیکن یہ یہ بہت آپ نے انٹرسنگ پوائنٹ اٹھایا ہے لیٹ پی ٹیک تیس ٹو ڈاکٹر سمبل خان سمبل یہ جو بات کر رہے ہیں رحیم اللہ صاحب کے طالبان کے حملوں میں اضافہ ہو دوسری طرف یہ اس بات پہ بھی ہمارا اتفاق ہے کہ تین سے چار یا اوستہ پانچ ہزار امریکی فوجی جو ہے وہ ڈیپلائے کیا جائیں مزید آہ 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 سمال سرج اف سورٹس تو اب تک تو ہم نے ٹرمپ صاحب کا رویہ دیکھا ہے اس سے لگتا ہے کہ اگر طالبان کے حملوں میں اضافہ ہوا تو وہ باتچیت سے دور ہٹتے جائیں گے اور ان کی خواہش یہ ہوگی کہ قوت کا استعمال کیا جائے دویو آلسو گیٹ تیٹ سینس جی بالکل اور میں دوسری چیز جو نظر آ رہی ہے وہ کہ یہ جو فریمورک آف وار ہے افغانستان میں اس کو شفٹ اس کا نیرٹیف ایک فائٹنگ ٹیررزم یا فائٹنگ القاعدہ اور طالبان سے شفٹ کر کے اس کوئنٹو بی فائٹنگ آئیسیس آئیسیس کے خلاف جنگ اس کو یو ایس کی آگے جاتے ہوئی جو انگیجمنٹ ہے افغانستان میں اس کو اٹلیس اپنی آڈینس کے لیے اپنی کانگرس کے لیے ایک آئیسیس کے خلاف جنگ کا نام دیا جائے گا فوکس اس میں دیا جائے گا اسے ایک تو یہ لوگ اپنی بہت سفیشنٹلی نہیں تھوڑا سا اپنا ٹھوپ لیول کو بڑھاتے رہے گے آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ آپریشنز یو ایم ویل ناٹ بی ڈیریکٹڈ ٹوٹس تالیبان انہی نیچے وہ بھی وہ بھی کنٹینیو کرے گا لیکن وہاں پہ تو سٹاسس ہے نا جی وہ نہ بڑھ سکتے ہیں جدر سے اگر وہ بڑھانا چاہتے اگر ہم نے پچھلے دو سالوں سے دیکھا ہے جب سے ویڈرال شروع ہوا جب سے ہنڈرین فیفٹی تھاؤزن سے ٹروپس نمبر چھوٹے ہوئے ہیں تالیبان کے انڈر ایریا ایکسپینڈ کیا گیا شرنک نہیں ہوا تو وہ ایکسپینشن تو کنٹینیوسلی ہوگی سپیشلی ساؤت اور ساؤتیسٹ میں وہ تو ہو رہی ہے اس کو چینج نہیں کیا جا سکتا جب تک یو ایس وہاں پہ ہنڈر تھاؤزن اور ٹروپس یا فیفٹی تھاؤزن اور ٹروپس نہ ڈالے جو پہلے تھا تب بھی وہ سکسیڈ نہیں کر رہے تھے آئی ٹونٹ تنگ ان کا یہ خیال ہے کہ اس کو وہاں تک ایکسپینڈ کریں ایک طرح وہاں پہ یہ لوگ سٹیٹس کو منٹین کرنا چاہتے ہیں کہ جیسے سچویشن ہے اسی طرح ایک لو لیول لو انٹینسٹی وارڈ تالیبان کے اگینسٹ چلتی رہے لیکن اس کو ڈیفائن جو نئے ورڈز میں کیا جائے گا جس میں آپ یہ شاک ہے نوہ دیکھ رہے ہیں اور یہ جو رحیم اللہ صاحب نے بھی بلکل ٹھیک فرمایا یہ جو بوم اٹیک ہوا تھا یہ آؤٹ او ان ویکیوم میں نہیں تھا یہ ایک ان کا آپریشن فرسٹ اپریل سے شروع کیا ہے انہوں نے اسی مامند ویلی میں اگینسٹ آئیس ایس ہمزہ آپریشن ہمزہ کے نام سے اور جس میں ایک یو ایس جو ہے اس کی ہلاکت ہوئی ہے فوجی کی ہلاکت ہوئی آٹھ دست دن پہلے اور اس کے جواب میں انہوں نے ایک شاک نوہ کے کیا ہے لیکن یہ اس کی براڈ ڈیفینیشن جو ہے وہ وار اگینسٹ آئیس ایس ہوگی افغانستان جنگ میں اور یہ ایک جو نیاریٹیو ہے دونوں سائیڈوں سے جو ریجن بھی جو نیا اپنی ایک کوئلیشن دکھا رہا ہے جس میں پاکستان آگے ہے چائنا ہے رشیہ شامل ہو رہے ہیں سینٹری لیشن ایران کا بھی بہت بڑا چینج ہوئے ہے طالبان کی اوپر شروع میں اگر آپ دیکھتے دس پندرہ سال پہلے تو ایران کی بہت فرق تھی عن طالبان یہ چینجز ہوئی ہیں یہ بہت کچھ چینجز ٹائیڈ ہیں جو میڈلیس میں آئیس ایس کا رول رہا ہے جو جو ایران کی جو چینجز ہوئی ہیں ان کا تو بہت تعلق جو ہے وہ آئیس ایس کے ساتھ بھی ہے بالکل جی ساروں کا آئیس ایس کے ساتھ ہے چائنا کا بھی آئیس ایس کے ساتھ ہے بکوز چائنا ویو کرتا ہے آئیس ایس ویگر جو فائٹرز ہیں جو اس میں ان کے جو ٹی آئی پی کے لوگ شامل ہیں چائنی جو سنگ کی آئیں کہ وہاں پہ صوبے میں چائنا کو پریشانی ہے وہ بھی آئیس ایس کے ساتھ ان کی شامل شمولیت ہے آل قائدو اور آئیس ایس کے درمیان میں رہتے ہیں جو سنٹری لیجنز ہیں وہ بہت سارے وہاں پہ آئیس ایس کے ساتھ جنگ کر کے موسل سے اب نکل رہے ہیں اور عراق سے نکل رہے ہیں اور خبریں یہ ہیں کہ وہ افغانستان کی طرف یہاں پہ سینکچوریز میں واپس آنا چاہ رہے ہیں تو چاروں طرف سے جو افغانستان کی نیبرہوڈ میں بھی اور یو ایس جو انٹرنیشنل یہاں پہ پلئیر آئے میں ہیں وہ آئیس کو ایک نیا ڈیفنیشن آف ان کی جو جنگ ہے اس کی ایک بیٹل فیلڈ کی ایک نئی ڈیفنیشن کے طور پہ استعمال ہو رہے ہیں لیکن جو پرانی جنگ ہے تالیبان اور اس کے اوپر آئی تینک ابھی تک تو بالکل چاہیے اور مجھے تو کوئی نئی چیز آؤٹ اپ ڈی بیگ نہیں نظر آرہی جو یو ایس کے یہ جو سیکیورٹی ریو ہو گا اس کے بعد ہو گی یو ایس نے سائن کیا بھی جی سپورٹ تو اسسٹس این سپورٹ دی افغان گورنمنٹ افغان ملٹری تل 2024 سو 2024 تک تو ان کی ہر طرح کی سپورٹ افغان سٹیٹ افغان فوج فوج کو تریننگ جس میں ان کا جو کہتے ہیں ہے جسے کہتے ہیں Freedom Sentinel Operation ہے جو Counter Terrorism Operation ہے ایک تو Resolute Support ہے which is Train the Afghan Army وہ تو continue کرتا ہے وہ Fighting نہیں ہے لیکن جو Counter Terrorism کی Support ہے جسے کہتے ہیں Freedom Sentinel جس کے Under US Special Forces جو ہیں وہ Active Operations کر رہے ہیں وہ Continue کرے گا تل 2024 اور وہ ہی Operations وہ نگرہار میں بھی کر رہے تھے جی بالکل پروگرام کا وقت بھی ختم ہو رہا ہے let me go back to رحیم اللہ یوسف زہی صاحب رحیم اللہ صاحب آپ یہ جو چین کے ساتھ جو strategic معاملات ہیں especially West Asia کی افغانستان کے اس میں آپ حصہ بھی لے رہے ہیں تو مجھے یہ بتائیے کہ وہاں پہ آپ کا کیا sense ہے how are the Chinese looking at this Chinese تو اکثر پاکستان کی طرف دیکھتے ہیں پاکستان سے رہنمائی لیتے ہیں اور اس وقت یہ ہے کہ چین اور پاکستان تو پہلے بھی ان کی ایک ہی رائے تھی کہ افغانستان میں کوئی فوجی حل نہیں ہے طالبان کے ساتھ معاملات طے کرنے پڑیں گے بات چیت کرنی پڑے گی ابھی روس کو بھی انہیں نے اس میں شامل کر لیے تو یہ بڑی ایک پیش رفت ہوئی ہے اور تینوں ملکوں کی جو پہلی کانفرنس موسکو میں دسمبر میں ہوئی تھی وہاں پر پہلی بار یہ ایک بڑا اہم مطالبہ سامنے آئے تھا کہ طالبان رہنماؤں کے اوپر پابندیاں نکالی جائیں اور جو ان کے نام ہے یون سیکیورٹی کی بلیک لیسٹ اس سے نکالے جائیں تو میرے خیال میں اسی کو لے کر رسیہ کا جو انیشیویٹیو ہے وہ آگے بڑھ رہا ہے لیکن اب جب انہوں نے انڈیا کو بھی شامل کر لیا اور امریکہ کو بھی دعوت دی تو دیکھیں انڈیا کا ایک بڑا عجیب و غریب سٹینڈ ہے انڈیا جو ہماری بات ہوتی ہے ان سے ٹرائک ٹو میں بھی تو انڈیا والے یہ کہتے ہیں کہ یہ غلط پولیسی ہے کہ آپ آئی ایس آئی ایس کو مین ٹارگٹ رکھیں اور طالبان کو کچھ نہ کہیں وہ کہتے ہیں کہ اصل جو فریق ہے دشمن ہے وہ طالبان ہے یہ بہت ہی ایک بڑی ڈیفرنس ہے پاکستان اور چین اور روس کی پولیسی میں اور انڈیا کی پولیسی میں اور آپ دیکھیں کہ ابھی بھی ہمیں معلوم ہے طالبان ذرائع کہہ رہے ہیں کہ ان سے جو نئے رابطے ہوئے ہیں پاکستانی حکام کے اور چینی حکام کے تو ان سے کہا جا رہا ہے کہ دیکھیں تین بڑے ملک تین اہم ملک تین علاقائی طاقتیں جو ہیں چین روس اور پاکستان وہ آپ کا یہ مطالبہ منوانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ طالبان رینماؤں کی اوپر پابندیاں ہٹائی جائیں تو آپ پھر تیار ہو جائیں راضی ہو جائیں اور بات چیت کریں یہ کافی ان کی اوپر پریشر آئے ہوئے ہیں اور اس دفعہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ طالبان بھی بڑی سنجیدگی سے آپ اس میں سلام اشورہ کر رہے ہیں تو ابھی فیصلہ نہیں ہوا بات چیت کرنے کا اور انتظار بھی ہوگا کہ افغان حکومت کیا آفر کر سکتی ہے طالبان کو یا امریکہ میں کتنی سنجیدگی ہے طالبان سے بات کرنے کے لئے بہت بہت شکریہ رحم اللہ صاحب پروگرام کا وقت بھی ختم ہو گیا آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں کہ اس میں کابل جو ہے وہ کیا دے سکتا ہے کیا آفر کر سکتا ہے وہ بھی ایک بہت اہم چیز ہے رحم اللہ صاحب کا بہت شکریہ رکسیم الخان کا بہت شکریہ اس میں میں یہ کہتا چلوں کہ پولیسی جو ہے افغانستان کے حوالے سے ابھی تک ٹرمپ صاحب کی واضح نہیں ہوئی آئی ایس کے خلاف جو آپریشن جس کا رکسیم الخان بھی ذکر کر رہی تھی آنگوئنگ آپریشن جو تھا وہ اپنی جگہ پہ ہو رہا ہے اور اس کا ہم نے دیکھا کہ یہ جو ایم او اے بھی جو ہے اس کا اس کی ایمپلائیمنٹ بھی ہم نے دیکھی لیکن یہ ٹیکٹیکل اس سے آگے بڑھ کے لاجر سٹریٹیجک موزیک میں کیسے یہ پیس فٹ ہوگا یہ ایک بہت اہم چیز ہے اس میں جاتے جاتے میں صرف ایک بات کہہ دوں کہ یہی بات پوچھی گئی پروفیسر جان بلیکس لینڈ جو ہےڈ اپ دی سٹریٹیجک ڈیفنس سٹاڈی سٹینٹر اور انہوں نے کہا کہ اس میں اس کے جو ہے without a doubt there are going to be unintended knock-on consequences اور انہوں نے کہا کہ یہ شاکنگ ایفیکٹ تو ہے لیکن اند سٹیٹ کیا ہے کیا تالیبان will cave in the is will cave in اور پھر finally he said the problem is of course we know that this is perhaps one head of a hydra and while it's probably looking close to being decapitated we surely haven't dealt with the core issues here اور وہ core issues جو ہیں وہ ہے broader strategy حکمت عملی جس کو جس کی طرف جو ہے رخ کرنا بہت ضروری آج کے پروگرام کا بات ختم ہو آگلے اپنے آپ سے آپ سے ملاقاتوں کی تب تک لیے جا سیجیے خدا حافظ ویژی جسی جنگ کی نی realizes کنگ کی کنگ کی جانگ کی jن Magic جسی جنگ کی موسیقی خatی محلے